سبسکرائب کیجئے ایک یو ٹیک ہنڈی چینل کو اور دبائیے اس بیل بٹن کو ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پلے دیکھنے کے لئے ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ اسمارٹ ٹی وی میں سکرین شاٹ کیسے لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے دوستو بہت سیمپل سٹپ ہے آپ اس سٹپ کو فالو کیجئے آپ کو پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے آپ کے سمارٹ ٹی وی میں تو سب سے پلے یہاں پر پلے سٹور اوپن کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس والے اپلیکیشن کو آپ کو انسٹال کرنا ہے آپ کے سمارٹ ٹی وی میں بٹن میپ پر ریمے پیٹ یور کیس تو یہاں پر میں اس اپلیکیشن کو alright انسٹال کیا ہوں تو آپ بھی اس کو انسٹال کیجئے اب میں اس کو یہاں پر سے اوپن نہیں کرنے والا تو یہاں پر apps کے section میں آتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ اپلیکیشن جو ہے show ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بٹن میپ پر تو آپ کو اس کو اوپن کر دینا ہے کلک کر کر اوپن کیجئے یہاں پر آپ کو اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر device preference میں آنا ہے پھر آپ کو یہاں پر Accessibility میں آنے کے بعد آپ کو اس اپلیکیشن کو آپ کو allow کر دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں adores 커ڈر اسے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن جو ہے اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر Home button میں آنا ہے پھر آپ یہاں پر اس کو Customize اس کو On کیجئے Turn On کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں Home button میں یہاں پر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں سنگل ٹیپ پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں ڈبل ٹیپ پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر لانگ پریس پر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو لانگ پریس پر سیٹ کرنے والا ہوں کیونکہ ہوم بٹن جو ہے ٹی وی کے ریموٹ میں زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو لانگ پریس پر ہی سیٹ کیجئے جیسے کہ یہاں پر اس پر کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر بہت سارے options جو ہے دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا squirrel کیجئے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں screenshot کا option آپ کو show ہو جائے گا تو آپ یہاں پر اس کو click کیجئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے remote میں جو home button ہے آپ اس کو long press کرنے بعد یہاں پر اب screenshot automating یہاں پر آ جائے گا تو اب یہاں پر back آتے ہیں تو ابھی آپ کو یہاں پر میں اس کا screenshot مار کر بتاؤں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں home button کو جو ہے long press کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں simple یہاں پر screenshot آ گیا ہے تو guys اسی طریقے سے آپ easily smart tv میں جو ہے screenshot لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آ گیا ہو تو please like کر دینا اور چینل کو subscribe کریں بھی نہ مت جانا ملتے ہیں next video میں